ڈرائیور جلدی سے گاڑی نکالو اور مجھے بکرا منڈی لے چلو جی ٹھیک ہے سر اچھا سر وہ مجھے کچھ چھوٹیاں مل جائیں گی میں دراصل اپنے بچوں کے ساتھ بھولپور جا کے عید منانا چاہ رہا ہوں کونسی چھوٹیاں عید کے موقع پر بندے کو سو کام ہوتے ہیں اگر تو چلا گیا تو گاڑی کون چلائے گا میں سر آپ خود ہی دیکھ لیں پچھلے چھے مہینے سے میں چھوٹی پہ نہیں گیا بچے بہت اداس ہیں چلیں آپ چھوٹی نہیں دے سکتے تو میرے پچھلے دو مہینوں کی تنخواہی دے دیں اب تو عید کا موقع ہے عید کا موقع ہے تو تھوڑا صبر کر لیں میں نے قربانی کا جانور لینے اور گھر پہ بچوں نے شور مچایا ہوا ہے تو گاڑی نکال مل جائے گی تنخواہ تجھے عید کے بعد آپ ہی مجھے لگتے ہیں بابا ہی اس بار پھر سے عید پہ نہیں آئیں گے کیوں نہ ہم انہیں فون ہی کر لیں نہیں وہ اس وقت نوکری پہ ہوں گے اگر فون کرنا بھی ہوا تو شام کو کر لیں گے آپ ہی آپ فون تو کریں شاید وہ اٹھا آئی لیں اور ویسے بھی وہ آپ کا کہنا نہیں ٹھالتے چلو تم اگر اتنی زید کر رہے ہو تو میں کوشش کر کے دیکھ ہی لیتی ہوں دیکھا بابا نے کول کاٹ دی اب حسنہ رکھو تھوڑی دیر بعد رابطہ کریں گے اچھا چلیں ٹھیک ہے آپ ہی آپ پھر خود ہی رابطہ کر لیں جلدی سے پیسے نکالو پیسے ورنہ ٹھوک ڈالیں گے اچھا گل سے تو سیڑ مجھے یہ لگ رہا ہے چل نکال پیسے ورنہ سنے اسداد کیا بول رہا ہے لگتا ہے یہ ایسے نہیں نکالیں گے میں خود ہی دیکھ رہتا ہوں بڑا مان ہے چلیں نکال مارچہ کی دی سار یہ تو آپ کا بٹوہ ہی لے گئے میں تو کہتا ہوں ابھی چلتے ہیں ریپورٹ کراتے ہیں پلیس ٹیشن چل کے بکواس بند کر پہلے ہی ترہ بڑا نکسان ہو گیا اور اوپر سے تو غلط مشورے دے رہے سر جی ہوش سے کام لیں اس میں آپ کے قربانی کے جانور کے پیسے ہوں گے میں تو قتم چلتے ہیں پلیس کے پاس میرا دماغ خراب نہیں ہے کہ پچاس ساٹھ ہزار کے پیچھے میں پلیس ٹیشن کے دھکے کھاتا بھیروں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میری یہ لاکھوں کی مالیت کی گاڑی بچ گئی چل اب گاڑی نکال چلیں یار مجھے ایک بات سمجھ نہیں آرہی یہ ٹکر تو نے کس لیے خریدی ہے کیا تو گھر جا رہا ہے اور نہیں بھائی میں گھر نہیں جا رہا اور تجھے کیا لگتا یہ چوری میں نے خود کے لیے کی ہے اگر خود کے لیے نہیں کی تو پھر تو نے یہ قدم کیسے اٹھا لیا ہے بلکہ تو تو ہمیشہ مجھے اس کام سے روکا کرتا تھا میں اب بھی تجھے اس گھڑیاں کام سے روکوں گا اور میرا یہ قدم اٹھانے کی وجہ وہ غریب ہے جس کو تُنے پکڑا ہوا تھا یار بس کیا بتاؤں پچھلے تین سال سے اسلامباد آیا ہوں اور اپنے بچوں کے ساتھ عید کی خوشیاں منا ہی نہیں سکا تو تو اپنے سیڑ سے چھٹی مانگ لے اتنا سنگدل تو کوئی نہیں ہوتا جو عید پہ بھی چھٹی نہ دے چھٹی مانگ لوں اس نے مجھے پچھلے دو مینے کی تنخواہ نہیں دی بیس بار مانگ چکا ہوں آگے سے بیستی کر دیتا ہے اب تو یار سوچ سوچ کے پریشان ہو میں چلب تو پریشان نہ ہو اللہ سب بہتر کرے گا اور یہ ٹکٹ میں نے اس کے لئے خریدیا ہے تاکہ وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ عید کی خوشیاں منا سکے اچھا تب ہی میں سوچوں تو تو حق علال کی روزی کمانے والا بند ہے اور تو کب سے چوری چکاری کی کاموں میں پڑ گیا ہے شلو تو دے اسے خوشکبری میں چلتا ہوں یہ کون تمہیں بار بار فون کر رہے ہیں سن کیوں نہیں رہے سوری سر وہ میں ڈیوٹی پہ ہوں اس لئے میں نے مناسب نہیں سمجھا فون اٹھانا اور آپ کا اتنا بڑا ابھی نقصان بھی ہو ہے نقصان جو میرا ہونا تھا وہ ہو گیا تم فون اٹھاؤ کوئی مشکر میں نہ ہو اچھا سر ہلو شروز میں بڑی امرجنسی میں ہوں کیا تو ابھی میرے پاس آسکتا ہے ایسی کیا امرجنسی ہوگی بھائی میں دراصل ڈیوٹی پہ ہوں شام کو لگاتا ہوں جکر میں یار تو جلدی سے میرے کوارٹر پہ آجا میری طبیعت بڑی خراب ہے اور مجھے تیری ضرورت ہے یہ تو کیا کہہ رہے اچھا میں صاحب سے اجازت لے کے آتا ہوں سر وہ میرا دوست مشکل میں ہے بتائی نہیں رہا کہ کیا ہوا ہے اس کے ساتھ وہ بلا رہا ہے اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں چلا جاؤں ہاں ہاں اگر امرجنسی ہے تو تم چلے جاؤ لیکن ٹھیک دو گھنٹے کے بعد واپس آجانا مجھے ذرا اس سائٹ پر ٹھیک دار سے کام ہے تم اتنے دیر میں ہوتے ہو جی بہت شکریہ سر اے تو تو کہہ رہا تھا کہ میری طبیعت خراب ہے پھر یہاں کمرے سے باہر کھڑا کیا کر رہا ہے اے کوئی طبیعت نہیں خراب میں نے تو بہانے سے تجھے خوشخبری دینے کے لیے بلایا ہے یہ دیکھ تیری سیٹ کا بٹوا میرے سیٹ کا بٹوا تیرے پاس یہ تیرے ہاتھ کیسے لگا ہے تو نے اس دن مجھے بتایا تھا نا اس ظالم کا ظلم تو میں نے تب ہی سوچ لیا تھا کہ اس سے تیری تنخواہ چھین کے لے کے دوں گا اچھا تو وہ بٹوا چھیننے والے تم لوگ تھے ہاں ہاں ہم ہی تھے اب اس بات کو چھوڑ اور پکڑی اپنے شہر کی ٹکٹ اور چلتا بن نہیں میں اس طریقے سے اپنی تنخواہ واپس نہیں لے سکتا یہ میرے لئے حرام ہے میں جا رہا ہوں اپنے سیٹ کو جا کے ساری حقیقت بتاتا ہوں اور رکھے بات سن پاگل آئیے بھی ہاں ہلو بابا میں نے اس لئے فون کیا تھا کہ آپ اس باری پر لازمی آنا ہم بہت اداس ہیں اور تمہیں آخر مسئلہ کیا ہے ہر بار ایک ہی بات ایک ہی بات میں نے کوئی نہیں آنا رکھو فون ادھر میں سو پریشانیوں بھسا ہوں جی جی جمالی صاحب بس اد کے گلے مہینے یہ پروجیکٹ پورا ہو جائے گا انشاءاللہ جی 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 بہت شکریہ بہت شکریہ سر یہ آپ کا بٹوا وہ چور لے کے گئے تھے نا تو میں واپس لے آیا ہوں میرا بٹوا یہ تیرے بس کیسے آیا سر وہ پچھلے تین سال سے اسلامباد آیا ہوں اور اپنے بچوں کے ساتھ عید کی خوشیاں منائی نہیں سکا بٹوا چھیننے والے تم لوگ تھے پیسے نکالو پیسے ورنہ ٹھوک ڈالیں گے ہاں ہم ہی تھے سر اس سب میں میرا قصور ہے اور اس لیے آج میں یہ نوکری شوڑتا ہوں اور صدا کے طور پر چاہے مجھے میرے دو مہینوں کی تنخواہ بھی نہ دی جیگا چلتا ہوں سر اچھے میرے سے گھر ہی نہیں جانے دیا اور نہ ہی تمہاری دو مہینے کی تنخواہ دیا ہے تو پھر میرے ساتھ تو ایسا ہونے ہی تھا سر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو اور اس بات کا احساس وہ جب ہوئے یولو تمہارے دو مہینے کی تنخواہ اور ساتھ میں عیدی بھی اور کل ہی اپنے شہر بھاولپور واپس چلے جاؤ ٹھیک ہے بہت شکریہ سر ایت کے دوسرے دن نہیں میں واپس آ جاؤں گا ایت کے دوسرے دن نہیں بلکہ ایت کے دسویں دن آنا اب جا کے جلدی سے گاڑے کو کپڑا مارو اور مجھے گھر چھوڑو اوکے سر بہت شکریہ آپ کا میں ابھی کر دیتا ہوں ایان بیٹا بابا آپ آپ ہی تھا باہر دیکھیں کون آئے ہے بابا آپ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کریں ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دیں میکنو خواهر ہے